شوہر سعودی عرب میں پلمبر تھا میں سارا دن گھر پر تنہا ہوتی جیسے تیسے کر کے دن گزار لیتی مگر رات کو مجھے ڈر لگتا تھا شوہر سے اجازت لی اور ایک نوکر کو گھر پر رکھ لیا رات ہوتی تو وہ اپنے گھر چلا جاتا لیکن ایک رات میں اس قدر سے پٹائی کہ کچھ ہوش نہ رہا آم کھل تو ہوش اڑ گئے اس رات میرا نام پرزانہ ہے ہم ساتھ بہن بھائی تھے سب کی شادیاں ہو چکی تھی میں ان سب میں سب سے چھوٹی تھی امہ اببہ بھی اپنا فرض ادا کر کے جلد دس جلد فارق ہونا چاہتے تھے اسی لیے امہ نے محلے بھر کی عورتوں کو میرے لیے لڑکا ڈھومنے پر رکھا تھا اور پھر آخر کار ایک اچھے گھرانے کا رشتہ مل ہی گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی میری شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی میں بہت خوبصورت تھی اور مجھے اپنی اس خوبصورتی پر بڑا ہی فخر تھا پر آج پتہ چلا تھا کہ یہ خوبصورتی کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے اور یہ عذاب مجھ پر ایک مہینہ پہلے شروع ہوا جب میرا شہر تاریخ نجمی کام کے سلسلے میں بیرون ملک گیا اسے ڈیڑھ مہینے کے لیے جانا پڑا تھا اور میں نہیں جا سکتے تھی وجہ گھر میں بیمار ساس تھی جو میری خالہ بھی تھی جس کا مجھے خیال رکھنا تھا میں نے تاریخ نجمی کی بہت منتیں کی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ لیکن اس کی مجبوری تھی ہماری پسند کی شادی تھی میں اور تاریخ نجمی ایک دوسرے سے بے امتحہ محبت کرتے تھے میری بات سن کر تاریخ نجمی نے کہا کہ میری جان بس ڈیڑھ مہینے کی تو بات ہے میں جلدی واپس آ جاؤں گا اس نے میرے ماتے پر گوسہ کیا اور مجھے خود سے رگا لیا اگلی صبح تاریخ نجمی نے جانا تھا اور میں ساری رات روتی رہی تھی وہ مجھے چپ کر آتا رہا دراصل تاریخ نجمی کی پرانی جاب ختم ہو گئی تھی اور یہ اس کی نئی جاب تھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ انکار کرتا جانا مجبوری تھی اور یوں مجھے خود کو سمجھانا پڑا اگلی دن صبح صبح تاریخ نجمی اٹھتے ہی باہر نکل گیا جب واپس آئے تو اس کے ساتھ ایک بڑھا آدمی تھا میں نے پوچھا تو تاریخ نجمی نے کہا کہ یہ آج سے تمہارا ملازم ہے گھر کا پہرہ بھی دے گا باہر سودر سلس بھی لا کر دے گا اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ پٹا دے گا میں نے تاریخ نجمی سے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی ہمارے حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ملازم رکھ سکیں تاریخ نجمی نے کہا کہ اس کی عجرت زیادہ نہیں ہے بس تم ایسا کرنا کہ تمہارے پاس جو قرآن کپڑے پڑے ہیں جو پھٹنے ہی والے ہیں انہیں کچھ دیکھ پہننا اور واپسی پر اسے دے دینا یہی اس کی تنخواہ ہوگی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی لیکن اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ تاریخ نجمی کے مجھ سے دور جانے کا غم زیادہ تھا اور پھر وہ چلا گیا میں پورا دن روتی رہی اور اس کی سلام تھی کی دعائیں مانگتی رہیں صبح سے کب شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا اور پھر شام کے وقت وہ بڑا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا بی بی جی اپنی کمیز دے دو میں غم کی حالت میں اٹھی اور جو کمیز پہنی تھی وہ سلا کر دے دی بڑا نے وہ کمیز لی اور خوشی خوشی چلا گیا اس دن تو میں اپنے غم میں کچھ محسوس ہی نہ کر پائی اور پھر روزانہ وہی سب ہونے لگا وہ بڑا آدمی گھر کے باہر بیٹھا رہتا میں چاہتی تو اسے گھر کے کام بھی کروالے تھی اور سعودہ سلف بھی لا دیتا پر روزانہ میری ایک کمیز لے کر جاتا تھا پندرہ دن گزرے تو میرے پاس پنانے کپڑے ختم ہو گئے اب میں مزید اسے اپنے کپڑے نہیں دے سکتے تھیں پتہ نہیں تارک نجمی نے کیا سوچ کر اسے اس اجرت پر رکھا تھا اس دن موسم تھوڑا خراب تھا شام کو جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو بڑھے نے مجھ سے کمیز مانگی میں نے جواب دیا کہ میرے پاس مزید کپڑے نہیں ہیں تو مجھ سے پیسے لے لو آج کے اور چلے جاؤ کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی پر بڑھے نے کہا کہ وہ پیسے نہیں لے گا اسے کمیز ہی چاہیے اس کی ہٹ درمی پر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جب کہا نہ کہ کپڑے نہیں ہیں اگر پیسے لینے ہے تو لے لو نہیں تو دفع ہو جاؤ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئے میرا اور تارک نجمی کا کمرہ اوپر تھا باہر بارش تیز ہو گئی تھی اس سب مجھے تارک نجمی کی یاد باگل کر رہی تھی میں نے کمرے کی گھڑکی کھولی اور باہر دیکھا تو جیسے مجھے کرنٹ لگا وہ بڑھا اپنی گیٹ کے باہر دفعانی بارش میں بیٹھا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک گیا کیوں نہیں تھا کیا وہ کمیز لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا میں تیزی سے بھاگتی نیچے گئی اور جا کر گیٹ کھولا تم پاگل ہو گئے ہو دماغ خراب ہو گیا ہے یہاں کیوں بیٹے ہو جا یہاں سے اسے دیکھتے ہی میں خصے سے بولی لیکن بڑھے نے جواب دیا کہ میں اپنی اجرت لیے بینا واپس نہیں جاؤں گا کوئی اور وقت ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی لیکن قراب موسم میں میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں اسی لئے میں اوپر گئی اور جو کمیز میں نے پہنی ہوئی تھی وہ سلا کر دے دی کمیز لے کر بڑھا خوشوہ اور خاموشی سے چلا گیا لیکن اس واقعے نے میرا دماغ خیلا دیا اب جانے کیوں مجھے اس بوڑھے سے خواہ پا رہا تھا وہ میری کمیز کا آخر کرتا کیا تھا سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا آخر کار میں نے طارق نجمی کا نمبر ملایا لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا بار بار کوشش کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا میرا موک خراب ہو چکا تھا اور جانے کب میں روتے روتے سو گئی صبح اٹھی تو موسم کافی حد تک صاف تھا لیکن میرا جسم بلی طرح سے ٹوٹ رہا تھا یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو اٹھتے ہوئے بھی چکر آ رہے تھے جسم سے آگ نکل رہی تھی یقین ہے مجھے بخار تھا آج طارق نجمی کو گئے بیس دن ہو گئے تھے میں خود کو سنبھالتی نیچے آئی اور اپنی ساس کو ناشتے کروا کر دوائی تھی اس کے بعد وہ بوڑا ملازم اپنے وقت پر آ گیا آج میں نے اسے پورے گھر کی صفائی کروائی اور گھر کا سارا کام کروایا اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم کام پر نہیں آوگے مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں یہ سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ہو بھی اور وہ بولا کہ مالکن جب تک مالک نہیں آ جاتے میں روز آؤں گا اور مجھے روز اپنی عجرت بھی چاہیے ہوگی اس کی ہر درمی مجھے پہلے ہی زہر لگ رہی تھی پر اس وقت مجھے طبیعت ہر درجہ خراب ہو چکی تھی خیر اس وقت میں نے خاموشی اختیار کر لی شام کو جب وہ جانے لگا تو میں نے خاموشی سے اپنی کمیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کیونکہ میں نے اس کا پیچھے کرنے کا سوچا تھا اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی چلی گئی میں نے دیکھا کہ وہ بڑھا اتنی ایک بڑے سے بنگلے نمہ گھر میں داخل ہو گیا ہے مجھے حیرت نے آگے رہا کہ بھوڑے کا اتنا بڑا بنگلہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر اپنا بنگلہ ہے تو میرے گھر کام کیوں کرتا ہے اور اگر یہ اس کا بنگلہ نہیں ہے تو وہ میری کمیز لے کر جو آیا پر میری طبیل جو پہلے ہی خرافتی اپنا قابل برداشت ہو گئی تھی میں گرتی پڑتی گھر تک پہنچی خاموشی سے اپنے کملے میں جا کر سو گئی جانے میں کتنی دیکھ بینہ کچھ کھائے پیے بے ہوشوں کی طرح سوتی رہی اچانک دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی میں نے جب دیکھا تو میری ساس دروازے پر کھڑی تھی انہوں نے مجھے جو خبر دی اسے سن کر تو میرا دماغ ہی کھون گیا میں نے نیچے گئی تو دیکھا وہ بڑھا آدمی میری کمیز لے کھڑا تھا اس کے موں پر چوٹ کا نشان تھا مجھے خصہ آئے کچھ دیر پہلے تک تو یہ بلکل ٹھیک تھا اتنی جلدی کیا ہو گیا اب تمہیں کیا تکلیف ہے میں نے خصے سے بھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا وہ جی آپ نے غلط کمیز دے دی میری عجرت آپ کی اتری ہوئی کمیز ہے جو دن میں پہنی اور شام میں اتار کر دے دیں یہ سننا تھا کہ میرا دل کیا کہ میں اس بوڑھے کا گلت دبا کر مار دوں لیکن پھر حیرت میں آگھیرا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے اسے صاف کمیز دی ہے کیسے میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی سوچ پا رہی تھی تارک نجمی کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوئی تھی اور مجھے غصہ بھی آیا تھا کہ وہ مجھے کس مشکل میں ڈال گیا تھا میں نے بوڑھے سے غصہ میں کہا کہ کوئی کمیز نہیں ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے لیکن وہ تو منتوں پر اتر آیا اور میرے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ بی بی جی خدا کا واسطہ ہے بس آج آج اپنی کمیز دے دیں اس کے بعد میں کبھی نہیں مانگوں گا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میں کشمہ کشمے پڑ گئی تھی مجھے اس بوڑھے پر درس آ رہا تھا پر میرا دل درہ ہوا تھا جب سے اس بوڑھے کو میں نے اپنی کمیز دینی شروع کی تھی میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی تاریخ نجمی کے جانے کے چار دن بعد مجھے اپنی پریگمنٹسی کا پتہ چلا اور آج جیسے گئے کس دن ہو گئے میں پریگمنٹ تھی شاید اسی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی میں نے خود کو سمجھایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس بوڑھے کو جو اپنی کمیز لا کر دے رہی اور ساتھ کہا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا اور نہ میرے گھر آنا بوڑھا وہ کمیز لے کر مجھے دعائیں دیتا چلا گیا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو پھر میں نے سوچا کہ اب تو مجھے اس راست پر سے پردہ اٹھانا ہی چاہیے کیا آخر چل کیا رہا ہے وہ بوڑھا اپنی میری کمیز کا کرتا کیا ہے آج پورے کس دن ہو گئے ہیں وہ کیوں میری کمیز لے جاتا ہے چنانچہ میں فاصلہ رکھ کر بوڑھے کے پیچھے چل رہی تھی جیسے ہی منگلے میں داخل ہوا میں بھی اندر داخل ہو گئی کیونکہ نہ تو وہاں کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی اور کیمرہ میں اندر داخل ہوئی تو اندر اندھیرہ تھا پھر ایک جانت مجھے روشنی نظر آئی میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور گلہ خوش کھو چکا تھا میں ڈر بھی رہی تھی اور پھر جو میں نے دیکھا اس سے مصبر قیامت ٹوٹ پڑی سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک دائل میں آگ جلائی گئی تھی اور وہاں کھوپریاں ہڈیاں پتہ نہیں کیا کیا پڑا تھا وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جس کی پیچھ میری جانت تھی اور اس کے سامنے بڑا آدمی سر جھکائے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوا تھا اس کا وجود ہالے ہالے کام پڑا تھا میں اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اور اس کی آواز گھرج دار تھی اس نے بڑا آدمی سے کہا کہ اگر آج تم یہ کمیز نہ لے کر آتے تو میری سالوں کی محنت سائے ہو جاتے تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں وہ میری نہیں ہو سکی تو میں اسے کسی کا بھی نہیں رہنے دوں گا آج اکیسوہ دن ہے آج میرا چلہ پورا ہو جائے گا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی ساتھی اگر سے چند ہٹے کٹے لوگ نمدار ہوئے اور انہوں نے اس بوڑے شخص کو پکڑ کر رسیوں سے بان دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس بوڑے شخص کو بری طرح مارنا شروع کر دیا میں زور زور سے چلائی کہ خدا کے لیے اس بوڑے پر رہن کرو مگر وہ لوگ میری ایک نہیں سن رہے تھے شاید وہ سے جان سے مار دینا چاہتے تھے کیونکہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنا آخری ثبوت تک ختم کرنا چاہتے تھے پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس بوڑے کو گھسیٹا ہو دوسرے کمڑے ملے گیا بوڑے کی جیخیں باہر تک آ رہی تھی وہ شخص جو بوڑے پر ظلم کر رہا تھا وہ میری گاؤں کا تھا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا لیکن مجھے وہ زہر لگتا تھا اس کی آنکھوں سے مجھے خواف آتا تھا اور مجھے تارک نچمی پسند تھا تو میں نے اسے ٹھکرا کر تارک نچمی سے شاہدی کر دی اور اس کے بعد وہ مجھے آنکھ نظر آیا تھا اور اتنے خوف نہ کھلی امی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بیٹ پر پایا اور وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا تمہاری وجہ سے میں نے کالا جادو سیکھا اور آج میں کامیاب ہو جاتا تم خود اپنا آپ بھول کر میرے پاس آتی پر تم نے میرا چلہ ختم ہونے سے پہلے آ کر میرا کام بگاڑ دیا اب مجھے ایسے ہی حاصل کرنا ہوگا اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس نے ہی تارک نچمی کو مجھ سے دور کیا تھا اور اس بوہے کو میرے گھر میں داخل گیا تھا اس سے پہلے میں کچھ کرتی وہ مجھ پر چھپٹ پڑا میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے اسے ریجیکٹ کیا اور اپنے لئے بہتر انسان چنہ پر میرا ناکردہ گناہ میری سزا بن گیا اور وہ انسان سے شیطان بنا میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا میری کپڑے پھٹ چکے تھے مشکلوں سے میں وہاں سے بھاگی اور پھر گاڑی سے ٹکرا کر گر گئے جب ہو شاید وہ خود کو اسپتال میں بایا وہاں پر میرے آس پاس پولیس والے کھڑے ہوئے تھے میں پولیس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور وہی مجھے اسپتال لائے تھے میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس پوڑے کا چہرہ آ رہا تھا اس کے علاوہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ شیطان کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا اور مجھ پر جھپٹ پڑے گا میں دو دن ایسے ہی پاگیوں کسی حالت نہیں روٹی رہی پھر جب مجھے اچھے سے ہو شاید تو مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے اور تارک نجمی بھی واپس آ چکا تھا میں اس کے گلے رکھ کر خوب روڑ اور پولیس والوں کو پوری کہانی سنائے پولیس والے سارے معاملے کی تفتیش میں لگ گئے میڈیا سیل بھی حرکت میں آ گیا تارک نجمی نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے تو یاد بھی نہیں کہ وہ کسی بوڑھے کو گھر لائے تھا میں سمجھ گئی تھی کہ تارک نجمی پر جادو کیا گیا تھا خیر تارک نجمی نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ شکر کرو اللہ کا عزت اور تمہاری جان بچ گئی بچے اور آ جائیں گے ہم گھر واپس آ کر لیکن جانے کتنے مہینے ایسے ہی پریشان رہے اور سکون مجھتا بھایا جب اس شیطان کو پولیس نے پکڑ لیا میں برباد ہونی سے بچ گئی تھی بڑنا نجانے وہ ظالم شخص میرا کیا حال کرتا اور میں شہر کے ساتھ ساتھ خاندان والوں کو بھی موت دکھانے کے قابل نہ رہتی